مرزا صاحب کوئی پتا ہے کہ اس کے بعد ایک دوئی شو اپنے بڑے آئے تھے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب انگلینڈ میں شو بڑے بڑے پاکستانی شو آنا ہوتا تھا تو آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ لائنے لگ جاتی تھی ٹکٹے کہاں سے ملیں گی کہاں سے نہیں ملیں گی لوگ بڑے ذوق اور شوق سے اپنے بچیوں بچوں کو لے کے جاتے تھے کہ آو بیٹا ہم آپ کو اپنا کلچر دکھائیں کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے اور کیسے رہنا چاہیے نہیں کیونکہ فنکار کلچر کا ایک حصہ ہوتا ہے تو جب آستہ آستہ وقت چلتا گیا تو ہمارے فنکاروں نے بھی کچھ گلتیاں کی اور پرموٹروں نے بھی گلتیاں کی آج میں اس بات کو کھول دیتا ہوں جو کوئی فنکار نہیں کھولے گا میں اس میں کھولتا ہوں کہ جب ہم نے اپنے شو میں اس طرح کے آرٹسٹ لے کے آگئے کہ جن کو دیکھنے کے لیے ہم ہم اپنی بیٹی کو ساتھ نہیں لے کے جاتے بیٹے کو ساتھ نہیں لے کے جاتے تو پاکستانی شو جو تھے وہ خلاف ہونے شروع ہو گئے پھر یہ ہوا کہ اس شو کی تداد چھوٹی کر دی گی تھوڑے آرٹسٹ لے آؤ تھوڑے آرٹسٹ کو ساتھ بھی اس طرح کا مجرہ لے آتے تھے کہ بندہ اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو لے کے جانے کے لیے تیار نہیں تھا وہ کلچر کا حصہ نہیں ہوتے تھے تو ہم نے ویسے ہی توبہ کر لی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ نہیں میں کہتا کہ میں بہت بڑا آرٹسٹ ہوں میں ہوں چھوٹا سال لیکن مجھے انتیس سال ہو گئے اس شو بس سے اور آج بھی اللہ کا کرم ہے کہ جہاں پاکستان میں میں شو کرتا ہوں یا پوری دنیا میں جہاں جہاں شو کرتا ہوں وہاں کیا ہوتا ہے میں کیا کرتا ہوں کیسا گاتا ہوں یہ سب لوگوں کو پتہ ہے تو جب یہ ٹرنڈ اس قدر مر گیا کہ آج کوئی بھی بندہ اپنی بیٹی کو لے کے پاکستانی شو دیکھنے کے لیے تیار نہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کس لیے کہ وہاں حلاغ اللہ آتا ہے لوگ شراب پیتے ہیں بتمیزیاں کرتے ہیں کرسیاں مارتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار میں اپنی بیٹی کو لے کے کیوں جاؤں تو یہ ٹرنڈ جب اس حد تک چلا گیا تو میں نے سوچا کہ یار فنکار ہی ٹرنڈ چینج کرتے ہیں تو میں نے یہ خواہش کی مرزا صاحب سے جو اچھے پرموٹر تھے چند پاکستان کے شو کرتے تھے پریزنٹ کرتے تھے یہ چھوڑ کے گھر باگئے یہ بھی باگ گئے تو میں مرزا صاحب کے پاس آیا آکے ملا اور میں نے کہا کہ مرزا صاحب آپ ماشاء اللہ آپ کی سیب بھی ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ کو ریٹائرمنٹ ہوگی کہ آپ چل کر آپ مجھ سے بھی ایکٹیو ہیں تو آپ کیوں نہیں کرتے تو مرزا صاحب نے بھی جو باتیں میں نے کی ہیں اشارہ تن کی کہ یار اب جو لوگ لچکڑچی والے آگے ہیں بس ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی تو مرزا صاحب کے ساتھ ڈیڑ گھنٹے یا دو گھنٹے کی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیا مرزا صاحب ہمارا مشن اگر میں ایک شو کر رہا ہوں یہ مرزا صاحب بیٹھے ہیں کہ کوئی پائی پیسہ نہیں فنکاروں کو بھی قربانی دینی پڑے گی اور جو ہمارے پرموٹر ہیں ان کو بھی قربانی دینی پڑے کیونکہ پیسہ ہر بندے کی ضرورت ہے لیکن اگر فنکار کے نام سے پیسہ کٹھا ہو تو فنکار کو لینا چاہیے اور اگر فنکار کے نام سے پیسہ ہی نہیں کٹھا ہوتا تو پرموٹر کو کہو کہ مجھے دو تو وہ کہاں سے دے گا یہ سنگرو کو بھی سوچنا چاہیے تو مرزا صاحب نے جو فیصلہ کیا میں نے کہا کہ مرزا صاحب کے لیے گانے کے لیے تیار ہوں ہر ٹون میں شو کرو لوگوں کے گھر گھر جا کے سناؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارا کلچر کیا ہمارے بچے بھول رہے ہیں جہاں کے بچے بھول رہے ہیں ہمارے کلچر کو تو میں نے کوئی پیسے کا مشن نہیں رکھا آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ ہمارے شو میں آئیں آگے بچے جب ہمارے گانے سنیں کہ کوئی ایسا گانا نہیں ہوگا جس گانے کو میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سن سکتا وہ آپ کے لیے کیوں گاؤں لوگ نہیں گانا چاہیئے مجھے نام گاتا ہوں تو آپ اپنے بچوں کو لے کے آئیں ہم کوشش کریں گے مرزا صاحب کے حوالے سے کچھ اور پرموٹر بھی ہیں ہمارے یوکے میں پرانے سب کو جگایا ہے مرزا صاحب نے ہم سب لوگ شو کریں گے کہ آپ فیملیاں لے کے آئیں فیملیوں میں بیٹھ کے ہمیں سنیں تو وہ ٹرنڈ جو گم گیا ہے وہ ہم سے بہت دور چلا گیا ہے شاید وہ واپس آ سکے میں بھی بات کروں گا اگر ساتھ مرزا صاحب بیٹھے ہیں تو میں چاہوں گا کہ مرزا صاحب کو میں نے بھی جو باتیں کی کیا مرزا صاحب یوکے سے ہیں چونکہ میں پاکستان سے ہوں لیکن مرزا صاحب اس میں ہمارے ساتھ کیا کاؤپریٹ کرتے ہیں ہم نے تو پاکستان کی طرف سے فری گانے کا اعلان کیا کہ اگر کچھ آئے گا تو ہمیں دے دینا نہ آئے گا تو ہمیں کچھ نہ دینا ہم اپنے ملک کی عزت کے لیے فری گانے کے لیے تیار ہیں یہ نہیں کہ ہم کو فارغ ہیں کبھی ہمیں کام کو نہیں بندہ کہتا ہے آپ آکستان ویل لائیے نو ہم کمہ رہے ہیں اور بھی چھوٹے موٹے بیجنس کرتے ہیں لیکن نہ ہم سگرٹ پیتا ہوں میں نہ شراب پیتا ہوں نہ پان کھاتا ہوں میرا کوئی بندہ آپ مجھے شو سے پہلے کہہ دے یا جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ کہہ دے کہ ایسا ہرکت کو میں نے کی تو مجھے پکڑ سکتے ہیں آپ کیونکہ میں صوفی کلام بھی کرتا ہوں صوفی کلام بھی پڑھتا ہوں تو صوفی کلام کے ساتھ ساتھ ظاہرہ ینگسٹروں کے لیے اگر میرپور کے لوگ آئیں اور اس شو میں میں نہ آگا ہوں کہ مارو جندرے دے جلو مارے نال میکی بڑے چنگے لگے ہو تو وہ گانا وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا پروگرام اور اگر میں سردار برادری آتی ہے تو میں نہ آگا ہوں کہ لوگ لوگ دنیا تو اسیر اندرے تیریاں جدائیاں والے داگ تو اندرے تو پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا اور دوسرے لوگ جو آلموس پورے ایشیا سے ہیں اگر وہ آئیں اور میں نہ آگا ہوں کہ نصیب ساڑھے لکھر اپنے کچھی پینسل نال تو وہ کچھو کمپلیٹ نہیں ہوگا ہم آپ کے لئے آئیں گے آئے ہیں آتے رہیں گے آپ سے بھی اپیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لے کے آئیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کس طرح کا محول دیں کہ آپ پھر بھی اپنے بچوں بیٹیوں ہماری بھی بیٹی ہیں ہماری بچی ہیں آپ ان کو لے کے آئیں وہ ہمیں سنیں کہ ہمارے نانا دادا پاپا کون تھے ہمارا کلچر کیا ہے جو لوگ اپنے کلچر کو بھول جاتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اس لیے ہم تیار ہیں قربانی دینے کے لیے آپ کے لیے گانے کے لیے اور آپ کا حق بنتا ہے اور مرزا صاحب کا بھی حق بنتا ہے کہ اگر کوئی آتا ہے تو اتنے زیادہ پیسے ٹکٹ کے نہ لیے جائیں کہ ملکی حالات جو ہیں ان کو میں بھی دیکھتا ہوں اتنی زیادہ ٹکٹ نہ رکھی جائے اور یہ بھی اعلان ہے میری طرف سے پاکستان میں بھی کہتا ہوں کہ ہوتے نہیں سکتا کہ کوئی انگلینڈ جیٹا غریب ہوئے اگر کوئی غریب ہے تو آؤ میں اپنی جیب سے پیسے دیکھ اس کو ٹکٹ ٹکٹ اپنی جیب سے دوں گا وہ شو دیکھیں پاکستان بھی غریب لوگوں کو فری سناتا ہوں یہاں بھی سناوں گا باقی مرزا صاحب جب پوچھتے ہیں کہ مرزا صاحب ہمارے لیے کیا جذبات مکتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی رائے صاحب نے بہت اچھے لفظوں میں یاد کیا اصل میں میں نے یہ جو مشن تھا یا یہ جو کام شروع کی گیا نائنٹین سیمٹی نین سے کہا رہا ہوں اور بڑے بڑے نوت جان سے لے کر لالا عطا اللہ جتنے قوال ہیں صابدی بردر عزید میاں میں اگر نام لینا شروع کروں تو میرا خیال میں گھنٹا دو گھنٹے لائے جائیں گے اور مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنے شو کی ہیں اور بڑے اچھے شو کی ہیں کافی ٹائم کیا ابھی کچھ پانچ سال کی پہل پھر ابھی نئے ری پر موٹر آگے اور جو ڈرامے ہوتے تھے پہلے اس میں ڈانس نہیں ہوتا تھا اچھے ڈالائنگ ہوتے تھے عمر شریف ڈرامے آتے تھے سبک امود ہوتے تھے پھر تھوڑا گند آنا شروع ہو گیا تو پھر میں نے پانچ سال پہلے تو ابھی برزا صاحب مجھے خوش ہوئی کہ آپ نے وہ بات کہا دی میں نے اس لیے نہیں کہی کہ میری عمر سے میں آپ سے چھوٹا ہوں کہ واقعی گند والی آپ بات بلکل ٹھیک ہے ہی یہ سب لوگ جانتے ہیں یہ کوئی فنکار بھی سچ نہیں بولے گا الٹی بات اتر سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے محول خراب کیا گند سے ہی اس کی جیفنیشن ذرا بتا گند سے ڈیفنیشن نا 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 میں کلیر کر دیتا ہوں مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے میں نا 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 میں کلیر کر دیتا ہوں جب وہ پرموٹر مارکیٹ میں آئے کہ جو پاکستان گئے اور کسی ڈانسر سے عشق ہو گیا اس نے اس ڈانسر کو لے آیا ایک ڈانسر کی آرڈ میں سب لوگ رگڑے گئے اس کو ڈانسر کی طرفی دیان ہے اس کو لیموزین میں لے کے جا رہا ہے اس کو گمار ہے پھرا رہا ہے پھر یہ ہمارا جو تھا نا شو بس کی دنیا یوکے کی یہ برباد ہوئی اصل پرموٹر ڈر کے باگ گئے جہاں بھی شیر آئے گا گدڑ باگ جائیں گے تو یہ تھے گدڑ اور شیر بن کے آگے اور مرزا صاحب جیسے لوگ اور جو لوگ یوکے میں اچھے پرموٹر ہیں سر جی سیدھی سی بات کہ شو بس کی دنیا میں عاشقوں نے اپنی مشوقوں کو دعوت دینی شروع کر دی شو بس کے روپ میں انگلینڈ میں تو یہ دپارٹمنٹ برباد ہو گیا گائیکی کا جب کلچر کی کو بات ہی نہیں تو اس کو تو لالا جا کہ میری مشوق راضی رہے گاڑی میں جائے آئے باقی سارے مرجان اس لیے یہ ہے گاند کی ریفنیشن تو بس ایک بات کرنا جائے واپس آنے کا ایک تو ہے یہ جو عطا اللہ صاحب کا یہ شو آ رہا ہے وہ تیرہ نومبر کو ہے اور اکرل رائی صاحب کا چھے نومبر کو ہے کیونکہ عطا صاحب کا یہ جو عطا اللہ کا آج سے تارہ سال میں نے پروگرام شو پہلے کیا تھا اور بہت شاندار و تاریخی شو کیا تھا اور وہ عطا صاحب میرے دوست ہیں منچسٹر میں رہتے ہیں تو وہ آئے ہیں انہوں نے بولا کہ مرزا صاحب یہ عطا اللہ کا شو آپ نے کہنا ہے اس کے بعد جب ان سے بات ہوئی پھر رائی صاحب آگئے ان سے ملکات ہوگی تو ان دوستوں کی وجہ سے پھر مجھے اس فیلڈ میں ابھی دوبارہ میں آگیا ہوں تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ رائی صاحب کا ودھ پودی ٹیم کے ساتھ اگلا فل ٹور کر رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں گے ہر چیز عوام کی فنکار وہ ہوتا ہے جو زندہ بھی عوام کی امانت ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی جو اچھا فنکار ہوتا ہے اس کی قبر پہ بھی لوگ ضرور جاتے ہیں یا یہ جب تو زندہ ہے تو تیرا مو چونتے ہیں تمہیں جب یہیں ڈالتے ہیں بچے اور وہی بچہ ایک سیکنڈ کے بعد جب روح پرواز ہوتی ہے باپ مر جاتا ہے تو ایسے دیکھ کے پیچھے اٹ جاتا ہے جو جب یہیں ڈالتا تھا تو ایسے وقت کے لیے صوفی شاعر لکھتے ہیں کہ اے انسان تیری اقاد یہ ہے کہ جاندیوار جو تو مرد ہے انسان جاندیوار اے ڈراؤنا پڑیوں تے ہاتھ نہیں لوگ دے ڈر دے تے جنا لئی تو اے پاپ کمائے تے کتے نیاجیوں کر دے رشتے دار جنہ نو کرجے دیندہ ریا لی لے گے جنہ دے کلیم مار دا ریا اے ڈالتا تھا ہی سان رشتے دار تے پین پر آوی اے ہاتھ پہ لون توں ڈر دے تے پیر پسار پیوں بچ ویڑے تے کڑو کڑو کر دے تے آخری شید سوپیاں دا جنہ یارا نو ادار دیندہ ریا جنہ نو لکالکا بے بھوکلا دیندہ ریا جنہ نو سب کچھ سپورڈ کردہ ریا انہ یارا نا کی سان دا انسان تے لکھ دینے کہ پر پر بک مٹی دے پوندے اے تے کر دے تیر اچھے را تے مانگ دو آوے ترگے نبی محمد ورگیت من تک دی گروبانی یہی میسیج ہے جی ہمارا اور یہی وہ کلام ہے جو ہم بچوں کو بڑوں کو بہنوں کو ماںوں کو سب کو سنانا چاہتے ہیں